ایچان سہمزاد وحی گروہ جی کا خالصہ وحی گروہ جی کی فتح آو آج اٹھ سو چووی ایٹھ ہنڈٹ ٹوئنٹی فور پر نیتے دیکھئے گروہ صاحب کی فرما رہے ہیں بلاول محلہ پنجوہ کل تک کسی نائنٹی ایٹھ شبد پڑھ لیا سجے آو آج ہون نائنٹی نائن شبد پڑھئیے بلاول راگوچ پنجوہ پاچھائی دے دو پدے دو دو لائنہ والے شبد پڑھ رہے آجے صدا صدا جپیے پربنام جرہ مرا کچھ دوکھ نہ بیا پہ آگے درگخ پورن کام رہا ہو ہر ٹائم دے دتے پربو پرمیشوردہ نام سمریا کرو جپیا کرو جرہ مرا کچھ دوکھ نہ بیا پہ جرہ بڑے پا مرا موت بڑے پا اور جڑی موت ہے تو آنو دکھی نہیں کر پاندے ہاں اور اگے پربو دے درگا ویجو جو جاندے ہو پربو دے کول ویجو جاندے ہو اتھے دے تو آڈے کام پورن ٹھیک ہوندے ہاں رہا ہو جی تو کہا جے آپ تیاغ پڑیے آپ تیاغ پڑیے نت سرنی گرتے پائیے اہن دھان جنم مرن کی کٹیے پھاسی سچی درگہ کانی سان گروہ صاحب اگے فرمارے ہن کہ گروہ تو ایک خزانہ لے لو کہ اپنے آپ نے کدہ تیاغنا ہے اور تیاغ کے ہمیشہ گروہ دے سرنی کتنا پیڑا ہے گروہ دے چرنا دے چکتنا لگنا ہے اے طریقہ گروہ ہی تو اندرسے گا کہ گروہ دے نل کتنا جوڑنا ہے گروہ دے کل کتنا سمجھنی ہے سننی ہے اور منوچ لگانی ہے اور اوزتے چلنا ہے جنم مرن کی کٹیے پھاسی سچی درگہ کانی سان جدو تسین گروہ دے گھلتے چلن لگ پہن دے ہو پھر تو اڈی اوہ پوزیشن آجا دے کہ تیتے تو اڈا جمنا مرمنا چوراسی دے دی آہ وچ گیڑ ہے وہ ختم ہو جاندہ ہے کٹی ہے فانسی وہ ختم ہو جاندی ہے اور تسین پربو پرمیشور دے جڑی چرنا دیج جگہ ہے اوہ تو انہوں مل جاندی ہے جو تم کرہ سوئی پلمانوں منتے چھوٹے سگل گمان کوہ نانک تاکی سرن آئی جاکہ کیا سگل جہان نانک کہہ رہے ہم جنہوں پرماتمہ نے پورے دے پورا سرشتی رچی ہے اوہ دی سرنوچ پیار ہے کیونکہ اوہ دی سرنچ پیائے رہے نال تنوے سمجھ آ جاندی ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے وہ تنوے چنگا لگن لگتا ہے اور من دے جڑے ویم سیگے پرم سیگے اپنے ہومیں سیگی وہ ساریاں ختم ہو جاندی ہے نیکس بلاول محلہ پنیوان منتن انتر پرب آہی ہر گون گاوت پر اوبکار ہر گون گاوت پر اوبکار نت تس رشنا کا مول کچھنا رہاو تو اڈے من اور تند ویچ پربو آوستہ ہے او جڑا جیوستری ہر دن ہر ٹائم ہوتے پربو دے گون گاندہ رہن دا ہے اور اپنی زبان دے نال لوگا دے چنگے کم کردہ رہن دا ہے جدا کہ تسی کوئی چنگی کسی نو سجاہو دے دن دے ہو یا کوئی اہو جگال کردے ہو کہ او دا من خوش ہو جاندہ ہے دو جدا کھڑ جاندہ ہے چنگے رستے چنگے اپنی گلہ اوچ پاندے ہو پر ماں ویمانچ نہیں پاندے ہو چوٹ پاس سے نہیں چلاندے ہو اپنے فائدے واسطے او صرف گلہ نہیں کردے ہو پر تسی اوس نو چنگے راوچ پاندے ہو پاستے ہی صرف اپنیاں ساریاں اندر دیاں گلہ باقی چھڑ کے گل کردے ہو تس رسنے کا میل کچھنا ہے اوس زبان دا مول کچھ کچھنا ہے اوس زبان دا کوئی مول نہیں ہے جڑی کے ہمیشہ پربوزِ گنگاندی رندی ہے اور دنیا دیوچ الگ الگ گلہ دس کے لوگانو ٹھیک گلہ دس کے ٹھیک رستے انہوں پاندی رندی ہے انہوں ہیپی نیس سوچ لیا دی رندی ہے کل سمو ادھرے کھن بیتر جنم جنم کی مل لاہی سمر سمر سوامی پرب اپنا اند سیتی بکھیا بن گاہی سمر سمر سوامی پرب اپنا تسی اپنے سوامی پر ماتمہ نو جو مالک ہے اس نو یاد کر کر کے اس میں سمر سمر کے اس دا جپ کر کر کے اس دے گن گاہ گا کے تسی رام دے نال اے جڑا مشکلہ والا جہان ہے جتے تسی رہ رہو او دے جو لنگ جان دے ہو کل سمو ادھرے کھن پیتر جنم جنم کی مل لاہی اور تو اڈے نال تو اڈی جڑی کل بھی ہے پروار بھی ہے او بھی سارے دا سارا دا پار اتارا ہو جاندہ ہے اور تو اڈے جنمہ جنمہ دے جڑے تسی پاپ کی تیسن او ختم ہو جاندہ جاندہ ہے ایتھوں جتے بھی کل ادھرے آندہ ہے کوئی اینی جادو نہیں ہے کہ جنمہ جنمہ جاندہ ہے اگر ایک جنمہ پروپر میں شورد دا جڑیا ہوئے یاد کر رہے ہیں باقی جنمہ اس نے دیکھ کے پروار والے ہوئے اس نے دیکھ کے اس نے ونگویں چلن لڑک پیندے ہیں اور اپنے آپ او نازہ بھی پار اتارا ہو جاندہ ہے چرن پربو کے بوہت پائے پاو ساگر پار پراہی سنت سیوک پگتہار تاکے نانک من لاغا ہے تاہی چرن پربو کے بوہت پائے پاو ساگر پار پراہی جڑے پربو دے چرن ہن او ایک قسم دا جہاز مانگو کشتی مانگو کام کرنا لگ چٹن دے ہن تسی او پالے ہن اور اے تو انو اس مشکل سنسار دا جڑے ساگر ہے اے دے چو پار اتارا کر دین گے سنت سیوک پگتہار تاکے نانک من لاغا ہے تاہی نانک کیا رہے ہن کہ گرو دے جڑے سیوک ہن او پرماتمہ دوی پربو دوی سیوک ہن تے میں گرو دے نال ہی اپنا من لگا کے رکھیا ہوا ہے نیکسٹ ہے جے بلاول محلہ پنجوان تیرو دیکھ تمہارے رنگا تو ہی سوامی انتر جامی تو ہی وسہ ساد کے سندرہ رہا ہو میں ہی پربو تیرے رنگا نو دیکھ رہا ہاں تیرے پریم نو دیکھ رہا ہاں تو سارے وشدہ مالک ہیں سارے دے دلہ دے جانن والا ہیں اور تو ہی گرو دے سنگھ ہمیشہ ریندہ ہیں رہا ہو دی تو کسی جی کھن میں تھاپ نواجے تھاکور نیچ کیٹ تے کریں رجنگا کب ہوں نہ بس رہ ہیے میرے تے نانک داس اے ہی داس منگا تو سکنٹا دے وچھی پلا دے وچھی جڑے کچھ بھی نہیں ہندے ہن انہوں بڑی اچھی جگہ ہوتے پچھا دنا ہے جڑے نیچ کیڑیاں ورگے ہندے ہن انہوں بھی رجنگا ہوتے بٹھا دنا ہے اور نانک کہہ رہے ہن کہ میں ہمیشہ تیرے کلو اے ہوئی دات منگ دا ہاں کہ تو میں نو میرے مانوے چوں قدیمی نہ پلنے ہیں نیکسٹی پہ لاول محلہ پنجوا اچت پوجہ جو گو پال منتن ارب رکھو ہر آگے سرب جیاں کا حیپرت پال رہا ہو اس گو پال دی جڑا کی اینہ بینت ہے کہ وہ پوجہ دا حق دار ہے اس دی ہر ٹائم تے سانو پوجہ کرنی چاہی دی ہے منتن ارب رکھو ہر آگے سرب جیاں کا حیپرت پال اس سارے جیو جن تُوہاں دا پالنا کرنے والا انہوں پیار کرنے والا اوہی اوہی ہے اور اپنا جڑا من ہے سانو اس دے اگے ارپن کر دینا چاہیدہ ہے کہ تُو سارے دین دنیا دا مالک تُو ہی ہے ساڑا من بھی تیرا ہی ہے اور تُو ہی جس طرح انہوں چلا اوہی ٹھیک ہے سو سانو اپنا من اس دے اگے ارپن کر دینا چاہیدہ ہے کہ تُو جس طرح ٹھیک سمجھیں اے نو تُو اپنے رستے تے چلا سرن سمرت اکت سکھ داتا کرپا سندھ وڈو دیال کنٹھ لائے راکھے اپنے کو تسنو لگے نتاتی بال جیڑا بھی اوہی سرن میں چاندہ ہے اوہی بچان دی اوہی پوری طاقت ہے اوہی بارے کچھ بیان نہیں کیتا جاسے دو او بیانت ہے اوہ سکھان داتا ہے ہر قسم دے سکھ زندہ ہے ہر ایک دے اٹھے کرپا کردہ ہے اوہ ساگر ہے سندھ ساگر ہے بہت وڈہ ساگر ہے اور بہت وڈہ دیاوام ہے ہر اٹھے دیا کردہ ہے اسی گلتیاں کردے رہنے ہیں بہت وڈیاں وڈیاں گلتیاں کردے رہنے ہیں اوہ فیر بھی اوہ نرپاو، نرویر، اوہ نرویر ہے اوہ دے ہر دے جو ویر کدی نہیں آندہ ہے کہ اے نیاں گلتیاں کر رہا ہے میرے کہے بنایاں میرے اگینسٹ بولی جا رہا ہے اوہ دے ہر دے جو ویر نہیں آندہ ہے اور اوہ دا ہر دا بڑا دیال ہے بہت وڈا ہے اوہ فیر بھی ہر ایک نو پیار کردہ ہے اور ہر ایک نو ٹھیک رستے تھے پاند بھی کوشش کردہ ہے پر جے اسین اپنے ماندے پچھے ہی طورے بھرانگے تاں اوہ اس دا حکم ہے اس دا رول ہے کہ اوہ تو اڈے ہوتے تو انو ٹھیک رستے ہوتے نہیں چلا پائے گا پر جدو تسی من نو تیاغ کے انو ارپن کردن دے ہو کہ اے من تیرا ہے تو جدہ مرضی اے نو چلا اپنے من دے پچھے نہیں پٹک دے ہو پھر اس تو بعد اہو جی پوزیشن آجا دی ہے کہ کنٹھ لائے راکھے اپنے کو تسنو لگے نہ تاتی بال پھر انو اپنے گلے نہ لگ دا ہے جڑنے بھی اوہ دے اپنے ٹھیک رستے ہوتے چلا لینوالے سیوکھن پگتان انو گلے نہ لگ دا ہے پھر انو کوئی بھی گرم ہوا تاتی بال ملہب کوئی بھی پرشانی انو نہیں پرشان کر سکتی ہے ملہب انو اے اس ٹی جو تے آتما کا وستہ پہنچا دندہ ہے کہ انو کوئی بھی پرشانی جڑی ہے وہ انو دے مننو ہردے نو پرشان نہیں کرتی ہے اے دیچ اے مطلب نہیں ہے کہ جدو اس ٹی جو تے پہنچ جائے گا کوئی جنا تو انو کوئی شریرک بیماریاں پرشانیاں نہیں آن گیا وہ چل دیاں رہن گیاں پر اسنو اے پرشانیاں جڑیاں نے پرشانیاں اے دہردے نو نہیں لگن لیا اے ساریاں ساڑیاں مندیاں کھیڑا نے کہ سانو کسی نو پرشانی چھوٹی جی پرشانی بہت بڑی لگ دیا اور کسی نو بہت بڑی پرشانی بھی پرشانی نہیں لگ دیا اور ارام نلو پرشانی نکل جاندی ہے اے پرماتما تو انو اس ٹی جتے پچھا لائے گا دامودر دیال سوامی سربنس سنت جنا تنمال دامودر دیال سوامی سربس سنت جنا تنمال نانک جاچک درس پرب مانگے سنت جنا کی مانگے روال ایک سو دو نمبر شبد پڑھ رہے ہیں جی دامودر دیال سوامی سربس سنت جنا تنمال پرماتما دیادا سواما ہے وہ سارے سرشتی دا مالک ہے اور وہ سنت جنا تنمال ہر ٹائم تے خیال رکھ دا ہے نانک کہہ رہے ہیں کہ میں منگتا ہر ٹائم دے پربو پرمیشور دے درشن منگ دا رہاں اور او دے سنتان دی او دے گرو دی ہر ٹائم دے چرنا دی طول منگ دا رہاں چرنا دی طول دا مطلب او نا دی سوچ دی سمجھ خردیوچ لگانی اے ٹائم دے چرنا دی طول دی بہت جگہ دے گال کردے ہم سنتان دی پگتان دی سکھان دی گانیا دی چرنا دی طول دی گال کردے ہم او چرنا دی طول اصل دے وچ اے بول ہی ہم سوچ ہی ہے جنا دی گال کر رہے ہم جو بھی کوئی جنا بولدہ ہے اس دے بول ہوا دے وچ ترتی دے اتی آ جان دے ہم او ایک قسم دے کہہ سکتے ہو ایک طول دا حصہ ہی ہو جان دے ہم سو او ہوئی چیز دی گال گرو صاحب سانو سمجھان دی کوشش کر رہے ہیں ہم کہ سنت دی گرو دی سوچ دا جڑا ہے اصل چیز او سانو مل جائے ملے روال نیکسٹ جی بلاول محلہ پنجوان ایک سو دو نمبر شبد کیتا ہے جی ہم نیکسٹ بلاول محلہ پنجوان ایک سو تین نمبر شبد پڑھنے آجے سمرت نام کوٹ جتن پئے ساد سنگ مل ہر گن گائے جم دوتن کو تراس اشے نام جدوں سے سمرن کرنے آ تو اسی کروڑا ہی ایک قسم دے ٹھیک رستے ہوتے جان والے جتن کر رہے ہیں سمرت نام کوٹ جتن پئے اسی کروڑا ہی ٹھیک رستے ہوتے جان والے جتن کر رہے ہیں اس دا نام سمرن جڑا ہے اس دے ریزلٹ نے کہ اسی ٹھیک رستے ہوتے جان والے کروڑا ہی اسی کم کر رہے ہیں ساد سنگ مل ہر گن گائے جم دوتن کو تراس اشے رہا ہو گرو نال اور گرو دی سنگت نال مل کے جدوں سے ہرید گن گانے ہاں تاں جم دوت جڑا ہے موت دے جڑے فرشتے دے جڑے اگے بندے ہاں وہ بھی درن لگ پہندے ہاں جیتے پنہ چرن سے کینے منتن پرب کے چرن گاہے آون جان پرم پاؤناٹھا جنم جنم کے کلویٹ دہے اسی پاپ کر دے رہنے ہاں سانو پتا ہوں دے ایسی پاپ کر دے ہاں کچھ کام کرنے جڑے ہاں اوہ پونہ چرن دا میلنگ ہے جننے بھی اسی اے ہو جہے کام کرنے ہاں اور اپنا من اور تن پربو دے چرن دے جے لگا دنے ہاں کہ ہے پربو سانو ساڑے پاپ کر دے ہاں کمہ تو معافی دے دے اوہ پربو جدو من لیندہ ہے آون جان پرم پاؤناٹھا جنم جنم کے کلویٹ دہے تو آڑا آونا جانا ہے جڑا چوراسی لکھ جونہ دے جہاں آونا جانا ہے وہ ختم ہو جاندہ ہے اور تو آڑے سارے وہم بھی دوڑ جاندے ہاں اور تو آڑے جننے بھی جنمہ جنمہ دے تُسی پاپ کر دے سن وہ ختم ہو جاندہ ہے ہن اسی جڑے پراشت کرنے ہاں بڑی بڑی سے سوچنے ہاں کئی بڑی کہنے دے کہ چلی ہاں میں سکھ لیا ہے گروہ صاحب نے کوئی چلی ہاں چالی دن واسطے سکھن واسطے چالی دن واسطے کچھ کام کرن واسطے نہیں کیا ہے اے اس تو بعد لوگاں نے رل ملکے اپنے آپ بنا لیا ہے کہ چالی دن دا ٹائم اسی کرنے ہاں پر گروہ صاحب کہنے دے کہ ہمیشہ ہی یہ تُو کرنا ہے کہ جے تُو آج چنگا چالی دن چنگا کام کر لیا اور اکتالی بتالی ترتالی اور اس تو نیکس ڈیس دے پھر مادے کام کرنے چال کر دیتے تو پرانا کیتا ہو وہ بھی ہو لی ہو لی ختم ہو جائے گا کیونکہ نیگٹیوٹی جڑی اگگو تُو سی ریسیو کروگے وہ تو اڈی پرانی پوزٹیوٹی جڑا نام سمرندہ تو اڈے گن خرزانہ تُو سی لل لیا سی کٹھا کار لیا سی وہ بڑی جلدی ختم ہو جائے گا تو اڈی نیگٹیوٹی واستے سو گروہ صاحب نے ہمیشہ لیکیا ہے پر اے جڑے چالی دنہ لوگاں نے کئیانے حساب لگا دیتا ہے آج سائنٹسٹ نے بھی دیکھ لیا ہے کہ وی تو چالی دن دے بیچوچ جڑا تُو سی کام کرنا چالو کردے ہو جدو کام شروع کردے ہو تو انو پہلے کچھ دن بڑا اوکھا لگتا ہے کرنا ہولی ہولی تو انو ہیبٹ پہنی چالو ہو جانتی ہے پھر تو انو کام سوکھا لگنا چالو ہو جانتا ہے اور جدو تُو سی وی تو چالی دن تک کام انو کنٹینوس کردے رہن دے ہو پھر تو انو او کام مارا نہیں لگتا ہے اور تُو سی کنٹینوسلی انو اپنی لائف دا ڈیلی روٹین ویچ لائے سکتے ہو لیلن دے ہو سو ایس کر کے شاہ لوگاں نے چالی دن دا ٹائم دینا چالو کردے ہو تُو سی چالی دن دے تھا ہمیشہ اے سوچو کہ تُو سی جڑا چنگا کام کرنے لگ انو ہمیشہ ہی کرنا ہے کہ یہ چالی دن تک ہس کے کہ ہون من بھی بڑا تو انو پرشان کرنے والا ہون دے جدو لاس ڈیز آن دے ہیں انو پینتی میں دن تے آگے وہ بس پہن پانچ دن اور جانا ہے او تو اڈا من تو انو پٹک آ رہا ہون دے ہیں کہ اے بڑا مشکل کام کر رہے ہیں پانچ دن اور رہا گئے نہیں ہے پانچ دن نکل گئے چل پھر تو فری ہو جائیں گا سو من تو انو اس راستے تل جا رہے ہون دے ہیں کہ تُو سی پھر ودہ تو پٹک جاندے ہو ٹھیک لائن تو پٹک جاندے ہو تُو سوچو کہ میں انو کرنا ہے کنٹینویس کرنا ہے تی بھی پچھی دن تی دن چالی دن تک تو انو مشکل لگے گا اس تو باز اے تو آڈا تو انو حیبیٹ پہ جائے گی اور ریگولر تُو کرنا چاہلو کاتے ہوگا ریپیٹیشن 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 تُو سی یہ دیکھو گے اے بی سی سکھن واسطے سانو کننی ریپیٹیشن کرنی پڑی سی اے بھی اس طرح دے یہ کامنے اے نا واسطے سانو پہت ریپیٹیشن تی زیادہ تاں ہی کہندے ہن کہ بانیاں پاٹ روز کرنا چاہیے روز جبجی صاحب کرنا چاہیے روز رہراس صاحب کرنا چاہیے کیرتن سویلا کرنا چاہیے راند صاحب کرنا چاہیے جاب صاحب کرنا چاہیے سوئیے کرنا چاہیے ہم اے ساریاں روز کرنا چاہیے اس کر کے ہی ہے کہ ہی بیٹ پہ جائے گی اور اس دنیا چنگیاں چیزیں تُو سے سمجھنے لگ پاؤ گے تو انو میننگ بھی سمجھانے چاہلو جانگے تو اپنے آپ ہی تو اٹھا ہردہ جو ہے ٹھیک رستے پہ چل کے واہ گرونوں پا لے گا اور ادنال ایک دن لین ہو جائے گا جیدہ تو اٹھا مین پرپس ہے اس لائف دا پرپس یہ ہوئی ہے کہ تُو سے فائنلی جا کے جتھوں آئے ہو جتھوں ہے تو اڈی جوت آئی ہے جتھوں تو اڈی کہندے ہو کہ اے جڑی ہے ایک انش آیا ہے تو اڈے بوڈی دے وچ جو پرماتما دا ہی انش ہے تُو سے فائنلی اس سے دنہ لی جا کے رلنا ہے سو اے ہوئی ایک رستہ ہے جو دنہ تُو سے وہ دنہ فائنلی جا کے رل سکتے ہیں نرپو ہوئے پجوہ جگدی سے احپدارت وڈپاگ لہے کر کرپا پورا پورا پربداتے نرمل جس نانک داس کہے کر کرپا پورا پربداتے نرمل جس نانک داس کہے نرمل جس نرمل جس ہم میں تیرا داس میرے اتھے کرپا کر ہے پورا پربو میں نو میریا ساریاں جو میل تو رہت داتا ہوں ہے داتے میں نو تُو میرے اتھے کرپا کر ہر ٹائم ہوتے یاد کردہ رہاں اور نرپو ہو بان جاواں اور اے سارے پدارت چڑے میرے میں نو وڈے پا گوالے پدارت ہن وہ منو مل جاؤں بلاول محلہ پنجواں سوہلی سوہلی تے نرائن راکھ سوہلی کا ہاتھ کہیں نہ پہنچے سوہلی کوئے موہ نا پاک رہاو سوہلی خان ایک گروہ ارجن دیو جی دے ٹائم تے پہلے اکبر دا تمام واحد اول وڈی ایک سپہ سلا رسی کا پہ اس دو بعد جنرل کہلو اسی کر پہ اس دو بعد اوہ جنرل نہیں تو اسی آج دے ٹائم اٹھے کہو گئے کہ کارنل فل کارنل کہلو ہوں جڑا پورے بٹیالیاں ہوں سنبھالتا ہے انجے سپہ سلا رسی کا ایک سلحی خان پہ تھی چند گروہ رام داس چیز دا وڈا پتر سی گا گروہ رام داس چیز دا جدو گروہ گدی اپنے چھوٹے پتر گروہ ارجن دیجنو دے دیتی تھی پرتی چاندنو بڑا مارا لگا اور او کسی نہ کسی طریقے دنال گروہ صاحب کو گروہ گدی لہنہ چاندہ سی اور انہیں ہور بھی کئی کام کیتے پرشانی کھڑی کرنواستے انہیں چھو ایک کاموں نے اے کیتا کہ سلحی خان جڑا سی اس نو گروہ صاحب نو سدھارن واسطے اپنے کول بلایا اور رستے دوچ اپنے کاروں نو بلایا اپنے پینڈ وچ بلایا جتھے امر سر دے پھول پرتی چاندو نی رہن دے سن اور اتھے اس نے سلحی خان جڑا فوجہ نال لے کے آئے ہوئے سی اس جگہ تے اس نے ایک اٹھا بنان والا پتھا لگایا ہوئے سی برک لن لگایا ہوئے سی پرتی چاند نے تے پرتی چاند سلحی خان نو اپنے برک لن ہوتے پتھے ہوتے اٹھا دے پتھے ہوتے دخان واسطے لیا گیا کہ دیکھ میں کنڈی وزیہ کوالیٹی دیا ہے سلحی اٹھا بنا رہا ہاں اور اتھے دے 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 ہی کسی ٹائم دے ایک پنچھی سلحی خان دے کھوڑے دے کھولوں دی اڑاری مار کے نکلیا اور کھوڑا در گیا اقدام تربگ گیا اور دوڑ پیا دوڑتا دوڑتا انہیں کچھ نہیں دیکھیا کدھر جا رہا ہے اور صدہ صدہ پتھے در جا گیا اور سکنٹان دے وچ او کوڑا وی اور سلحی خان وی سوا ہو گیا اس ٹائم تے گروہ صاحب نے اشبد اچا رہا سلحی تے نرائن راکھ سلحی کا ہاتھ کہیں نہ پہنچے سلحی ہوئے موہ ناپاک رہاؤ سلحی تو منو اپربو پرمیشو نے منو بجا لیا ہے رکھ لیا ہے سلحی دا ہاتھ جڑا میرے تک نہیں پہنچ سکیا ہے او ایک دم مر گیا ہے اور راکھ ہو گیا ہے کارڈ کٹھار خسم سر کٹیا کھن میں ہوئے گیا ہے کھاک مندہ چتو چتو پچیا جس رچیا تندینہ تاک کارڈ کٹھار کٹھار ہوں دا ہے کہاڑی گلہ کٹ دینوالی کہاڑی کارڈ کھاڑ خسم سر کٹیا کھن میں ہوئے گیا ہے کھاک اس پتی پرمیشو نے میرے پتی پرمیشو نے اپنی کواڑی کٹ کے اوہ دا سر کٹ دیتا ہے اور اوہ سکنٹا دیوچھی کھاک بن گیا ہے راکھ بن گیا ہے مندہ چتو چتو پچیا جن رچیا تندینہ تاک اوہ ہر ٹائم اتسل ہی جڑا سی بری گل ہی میرے واسطے سوچ رہا ہی اور اس سے دوچ ہی اوہ پھسیا رہ گیا اور جس نے انہوں تیار کیتا سی جس نے انہوں بڑھایا سی گا انہیں انہوں اس موت دوچھ تکا دے دیتا پتر میت تن کچھو نہ رہیو سو چھوڑ گیا سب پائی ساکھ پھر اگر گروہ صاحب کہہ رہے ہیں اوہ دے جڑے پتر سی اوہ دے جڑے مطر سن اوہ کچھ بھی اوہ دے تن سی گا پیسہ سی گا اوہ دے گل کچھ بھی نہیں رہ گیا سو چھوڑ گیا سب پائی ساکھ سارے دے سارے جڑیاں اوہ دے جان پچھانا سی مطر تاوان سی گا اور پراہ سی گے سارے انہوں اتھے ہی چھڑ کے اوہ آپ اگے چلا گیا سو ایک کسم دا پرتی چاند جڑا سی گا انہوں پیسے بھی دن دا سی سلی خان نوہ دا مطر بھی ہو سمجھ دا سی گا سلی خان انہوں پرتی چاند نوہ اپنا مطر بھی سمجھ دا سی دوست دی سمجھ دا سی گروہ صاحب سب اتھے داس رہن سانوں داس رہن کہ وہ انہوں میں سارے چیزیں چھڑ کے کلہ چلا گیا وہ کوئی اوہ دے کوئل نہیں رہا کہو نانک تیس پربلہاری جن جن کا کینوں پورن واق نانک کہہ رہے ہم کہ میں اس پربو تو واری جاننا ہاں کہ جن نے کہ اس اپنے جیوستری دے کڑی ہوئے جڑی اوہ دی ریکویسٹ سی گی انہیں وہ پوری کار دیتی ہیں ہن گروہ گرن سیب کوئی ہسٹری لکھن والی جگہ نہیں ہے پر ایتھے گروہ صاحب نے سل ہی جو ہسٹری دے پیدا ہویا ہے اس دی گل کیتی ہے وہ ایس کر کے کیتی ہے کہ سنو سارے انو پتہ لگ جائے سمجھ آ جائے جدو اسی اسٹوریکل کریکٹر کوئی نال جوڑ کے چیز سمجھانے دی کوشش کر دیا تو وہ چیز جلدی سمجھ آ جاندی ہے کہ کی ہند ہے کس طرح ہند ہے کہ اس ہسٹری دے نال جوڑ کے گروہ صاحب سنو سمجھا رہے ہیں انت تک بینت ٹائم تک اے بانی سارے پڑ دے رہنگے انو سمجھان دی رہے گی کہ کس طرح گلت کام کرنے والے دا کی ہشر واہ گروہ کر دا ہے ہون اسی انو آج دن اللہ لیٹ کرنا چال لو کر دیا گے تو اوہ تو میرا بڑا کٹیا کام کر رہا سی اور این ہی سوچ دیا سی کہ اسی کی کر دے ہیں اسی کی اس لیول تے آئے ہوئے ہیں کہ سنو سارے دکھا تو پربو پرمیشن نے بچا لینا ہے نہیں ساڑا من ہی خراب ہوتا ہے سو ایسے کر کے ہی سنو جڑے دوسرے دکھ درد پرشان کرنے والے پہنچے ہوندے ہن اوہ سنو دکھی کر رہے ہوں دے ہن کیونکہ اسی آپ اس لیول تے نہیں پہنچے کہ گروہ سنو وہے گروہ سنو کڑ لے ہیں باہر کڑ لے ہونا پرشانی آتے ہیں بلاول محلہ پنجوان پورے گروہ کی پوری سیو آپ پہ آپ ورتے سوامی کارج راس کیا گروہ دے رہاو پورا گروہ جو ہے اس دی پوری سیوہ کرو مطلب کہ گروہ بھی تو انو دندہ ہے تو بیانت دندہ ہے جو کچھ ہو دے کل ہے سارا کچھ تو آڈے سامنے رکھ دندہ ہے تو اس سے یہ جڑے سیوہ کرنی ہے بیانت سیوہ کرنی ہے ہر طریقے نلمان تن تن ہر طریقے نو پورا ہو دے لگے ارپن ہو کے تو اسے سیوہ کرنی ہے آپ پہ آپ ورتے سوامی کارج راس کیا گروہ دے وہ گروہ دا ساراں دا جڑا سب تو وڈہ دیوتا ہے وہ پربو پرمیشور اپنے آپ ہی ہر تھانتے وہ ہر ایک دے وچھ وہ ویابک ہے ورت رہا ہے تو آپ ہی وہ اپنے ساراں دے کارج جڑے ہیں وہ سوار دندہ ہے آدمت پربو انت سوامی اپنا تھاٹ بنائو آپ اپنے سیوہ کی آپ پہ راکھیں پرب میرے کو وڈ پرتاب آدمت پربو انتر انت سوامی شروع تو لیا کے اور اجوی اور اگے بھی ہوند تک دے بینت ٹائمہ تک وہ ہر ٹائم تے پربو ہی جڑا ہے اس دین دنیا دا مالک رہے گا کیونکہ وہ نے آپ ہی سارا کچھ بنایا ہے اپنے سیوک کی آپ پہ راکھ ہے پرب میرے کو وڈ پرتاب میرا جڑا پربو ہے اس دا بہت وڈا پرتاب ہے بہت وڈا تیج ہے وہ اپنے سیوک نو اپنے آپ ہی بچا لندہ ہے پار برہم پرمیشور ستگر وس کینے جن سگلے جنت چرن کمل نانک سرنائی رام نامجب نرمل منت پار برہم سارا ہے تو وہ ڈا جڑا برمہ ہے پرمیشور ہے ستگر وس کینے جن سگلے جنت اس نے ستگر بھی جو ایک پار برہم پرمیشور دا حصہ ہی ہے انہیں سارے ہیں سارے دے سارے جڑے جنت ہن جیو جنت ہن وہ اپنے وصوچ کیتے ہوئے ہن چرن کمل نانک سرنائی رام نام جب نرمل منت نانک کہہ رہے ہن کہ اس دے چرنہ دے سونے چرنہ دے ہمیشہ سرنوے چا جا اور ہر ٹائم تھے تو ادھے رام دا نام جب دا ریا کر اور ادھے میل نو ختم کرنوالے من دی میل نو ختم کرنوالے جڑے منت ہن منتر ہن ادھے شبد ہن انہوں ہر ٹائم ہوتے جپے آکر اور یاد کرے آکر اور انہوں ہوتے چلے آوی ہی کار آج دے لے یعنی ہے جی پھولانچو کاندی مافی وحی کرو جی کے خالصہ وحی کرو جی کی فتح موسیقی 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 موسیقی